بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو لیکچور نمبر سیکس آف مایکروس آف اسکیل سرور سیریز آج کے اس ویڈیو میں ہمیں دیڈا بیسز کے بیک اپ کے حوالے سے بات کرنی ہے چلیں آئیے شروع کرتے ہیں تو اس کام کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اسکیل سرور پر لاغن کرنا پڑے گا once you are logged in in your اسکیل سرور میری میری سٹوڈیو تو جس دیڈا بیسز کو اپنے بیک اپ کرنا ہے اس کو براوز کریں دیڈا بیسز کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس پر رائٹ کلک کیجئے گا جب آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو ایک منیو جو ہے وہ نظر آئے گا کہ جس میں کے آپ کو پاس جب آپ دیڈا بیسز پر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو ٹاس کے منیو کے انڈر ایک فردر سا منیو نظر آئے گا جس میں کہ آپ کو بیک اپ اور ری سٹوڈ کی آپشنز جو ہیں وہ نظر آئیں گی ہمیں backup کرنے database کو تو database کے backup کے لئے آپ backup پر click کریں جب آپ backup پر click کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا یہ dialog box open ہو جائے گا جس میں database کو backup کرنے کے لئے جتنی بھی options آپ کے پاس آئیں گی وہ نظر آئیں گی اس میں ذرا غور کیجئے گا کہ دیکھیں کہ first of all یہ ہمیں source بتا رہا ہے کہ کس database کو اپنے backup کرنے جس database پر آپ right click کر کے آئے ہیں جس database پر click کر کے آئے ہیں اس پر ہی آپ وہ database آپ کی selective view ہوگی اسی طریقے سے آپ کے پاس backup model جو ہے نا وہ full ہو سکتا ہے جو کہ آپ backup type جو اسی طریقے سے آپ کے پاس backup type کے اگر بات کریں تو اس میں آپ کے پاس backup type full ہو سکتی ہے differential ہو سکتی ہے یا transaction log ہو سکتا ہے full سے براہ دیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس database ہے اس کا جتنی بھی records ہیں from start یعنی date of creation database سے لے کر ابھی تک جو بھی آپ کے پاس state of exist کر رہی ہے present state وہ آپ جو نا backup کرنا چاہتے ہیں اس state میں آپ کے پاس backup جو ہے create ہو جائے گا اگر آپ differential جو ہے select کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ last backup سے لے کر ابھی تک جو changes آپ کے پاس آئی ہیں وہ backup جو ہے نا وہ جو صرف آپ کے پاس جو نا وہ create ہوگا اسی طریقے سے آپ کے پاس یہاں پر destination میں آپ کے پاس backup to disk کی option آ رہی ہے یا url option آ رہی ہے disk کی option کو select کرتے ہیں disk کی option کو آپ select کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس جو last آپ نے backup لیا ہوگا جس drive پر جس file name کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ first of all جو ہے نا وہ نظر آ رہا رہا ہوگا آپ کو اب اس کو میں remove کر دیتا ہوں اور یہاں پر ایک fresh جو ہے نا وہ path جو ہے نا وہ create کرتے ہیں یہ by default آپ کو جو path دے گا یہ آپ کو SQL server کی جو installation location کا path جو دے گا آپ اس location پر بھی save کر سکتے ہیں لیکن primarily آپ چاہ رہے ہوں کہ اپنی desired location یا customized location پر آپ اس کو آپ کو save کروائیں اچھا اس میں آپ let's say میں ڈی ڈرائیو پر save کروانا چاہتا ہوں تو ڈی ڈرائیو پر select کرنے تو آپ without extension بھی اس کو save کر سکتے ہیں let's say جی اس کو جو ہے نا ہم save کرتے ہیں our backup کے نام سے اور ساتھ اس میں جو date کی جو اس فائل کو ہم اس backup کو our backup کے نام سے save کرتے ہیں اور ڈی ڈرائیو اس میں selected ہے آپ یہاں پر all files بھی select کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کو extension دینا چاہیں میں اس کو without extension جو ہے save کروانا چاہا رہا ہوں اور اس کو یہ options دینے کے بعد آپ نے simply ok o click کرنا ہے جب ok o click کریں گے تو یہ واپس آپ اسی فائل پر واپس آ جائیں گے اور ok کریں تو آپ واپس جو initial skin جو آپ کے پاس backup creation کی تھی اس پر آپ آ چکے ہیں ایسا ہی backup options میں آپ کے پاس option یہ ہے کہ آپ اس کا name جو ہے وہ یہاں پہ define کروا سکتے ہیں اور اس کی description add کروا سکتے ہیں اور یہ بھی add کر سکتے ہیں کہ after certain days یہ backup expire ہو جائے گا یا ایک certain date کو backup expire ہو جائے گا use کے قابل نہیں رہے گا ان options کو select کرنے کے بعد آپ simply ok press کریں گے تو آپ کے پاس confirmation کا message آ جائے گا اگر آپ کی تمام parameters یہ settings ٹھیک ہیں تو یہ آپ کو backup کو آپ کی drive کے اوپر create کرتے گا اسے confirm کرنے کے لیے اس کو confirm کرنے کے لیے ہم path پر جاتے ہیں redriver, redriver, rbackup کے نام سے آپ کو یہ جو path یہ جو file ابھی create ہوئی ہوئی ہے وہ نظر آ جائے گی تو یہ چیز انتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اسکل سرور میں رہتے ہوئے اپنے databases کا backup جوئے ہیں وہ create کر سکتے ہیں hopefully آپ کوئی چیز understand ہوئی ہوں گی try creating some databases in your اسکل سرور اور کوشش کریں کہ ان کا backup لیں اپنا اپنے اردگل کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھئے گا thank you for watching اللہ حافظ